بسم اللہ الرحمن الرحیم رضا صدیقی ایک اور عدبی چہرے کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہے اور آج کا عدبی چہرہ ہے اردو منزل.com کی مدیر اعلیٰ محترمہ سبیہ سبا سبیہ سبا کے اب تک چار مجموعے کلام شائع ہو چکے ہیں ان کا یہ شیر تو ضرب المثل کی طرح مشہور ہے موسم یہ اداسی کا برسوں سے نہیں بدلا موسم یہ اداسی کا برسوں سے نہیں بدلا ویسے تو سبھی موسم ہر سال بدلتے ہیں کالم کے ابتدا میں آئیے سبیہ سبا کی نات سنتے ہیں جسے کاری شاہد پیش کر رہے ہیں جانے کوئی کب کہہ دے جانا ہے مدینے میں جانے کوئی کب کہہ دے جانا ہے مدینے میں جانا ہے مدینے میں کچھ پھول دروتوں کے لانا ہے مدینے میں کچھ پھول دروتوں کے لانا ہے مدینے میں وہ گمبتِ خضرابی دیکھیں تو ذرا جا کر وہ گمبتِ خضرابی دیکھیں تو ذرا جا کر خوابوں کی وہ تابیریں پانا ہے مدینے میں خوابوں کی وہ تابیریں پانا ہے مدینے میں پانا ہے مدینے میں وہ گمبتِ خضرابی دیکھیں تو ذرا جا کر اللہ ہی تو باہد ہے معبودِ حقیقی ہے اللہ ہی تو باہد ہے معبودِ حقیقی ہے ہو کر ہمیں کعبے سے جانا ہے مدینے میں وہ کر ہمیں کعبے سے جانا ہے مدینے میں پیغامِ خدا بندی جب آپ نے پہنچایا پیغامِ خدا بندی جب آپ نے پہنچایا ایک شکر گزاری کو جانا ہے مدینے میں ایک شکر گزاری کو جانا ہے مدینے میں جس شہر مقدس میں سجدے کیے آقا نے چل کر ہمیں مکہ سے جانا ہے مدینے میں چل کر ہمیں مکہ سے جانا ہے مدینے میں جانا ہے مدینے میں آقا دو جہاں کے ساتھ اپنے تعلق کو جب ایک شاعر جذب و احساس کی یہ سچائی گہرائی اور فنکارانہ حسن کے ساتھ بیان کرتا ہے تو مات کے تیور کیا سے کیا ہو جاتے ہیں سبیہ سبا کی شاعری میں خدا کے رسول کے حضور اس کی سپاس گزاری اس کی بے پناہ آج سی ہے وہ تصور میں تجلیہ ذات کی جھیمل دیکھتی ہیں اور خود کو آقا توجہاں کے کرنوں میں پاتی ہیں ان کی لفظیات ان کا اسلوب ہر اعتباد سے مہاری ہے وہ ان بہت نرم نازف جذبوں اور خیالوں کو بے صافتہ لفظوں کا لپادہ عطا کرنے کی پوری توفیق رکھتی ہیں کبھی تو قدموں کی آہٹیں ہوں سبا کی دل کی زمین پر بھی عقیدتوں سے بنا لیا ہے ہرا کے جیسا یہ غار دل میں تیری صداعی معروف شہرہ سبیہ صبا کا وہ مجموعے کلام ہے جس کی تقریبی روم نمائی کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے معروف عدیب و دانشور اشفاق احمد نے کہا کہ سبیہ صبا کی غزر میں حوالے کے اعتبار سے ناد کارن نمائی ہے اس کی باتوں میں ناد کی خوشبو ملے گی شائرہ کا چلن اور حوالہ اس بات کی غماری کرتے ہیں کہ اس کا رخ اسی جانب ہے اشفاق احمد نے سبیہ صبا کے اشار کے بارے میں یہ کہا کہ اس کے اشار خود ان کا تعرف ہیں اشفاق احمد نے درست انتازہ لگایا تھا اشفاق خانوادہ رسول سے براہ راست تعلق کی بنا پر سبیہ صبا مدھت رسول میں ڈوبی وہ شائرہ ہے جس کی ناد سادکی سے عبارت ہے آئی اے لیچرڈ کا کہنا ہے کہ اچھی شائری وہ ہے جہاں زبان کی تکتیل و تنظیم کے لیے غیر معمولی کار کردگی کا مظاہرہ کیا گیا ہو شائری کے لیے بہت ہی متونوں خیالات اور معتدل نظریات کی ضرورت ہوتی ہے شائری خاص طور پر غزل ایک انتہائی لطیف سنفش سخن ہے تجربات و مشاہدات کے لیے ایک بہت پیارے اور غیر معمولی حد تک معتدل لسانی عمل کی ضرورت ہوتی ہے زندگی کی رانائمیوں رنگینیوں اور شادمانیوں کو اپنے من میں لوگ کر ان کو حقیقت کا سرار پانے کی حد تک تلاش کرنا پڑتا ہے شائری پر کسی قوم یا علاقے کے اجتماعی مزاج کے اثرات چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے بھی مراتب ہوتے ہیں تقسیم ہند سے پہلے کی شائری کا جائزہ لے جائے تو ساری شائری کا اہم ایک جیسا نظر آتا ہے لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ ہر قوم اور ہر علاقے کے اجتماعی مزاج کا پر تو اس علاقے کی شائری پر نظر آتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہندی شائری گیت کی مدھتا کی لے پر رکس کرتی نظر آتی ہے جبکہ پاکستان میں شامل علاقوں میں عیض و انکسار پیار اور محبت کی کھلی فضاء کا رنگ ہے کشمیر اور سرد کے پہاڑوں کا طرف ہو پنجاب اور سندھ کے رہستانوں کی غصت کا عکس بھی ہے دریاؤں کا ٹھاٹے ماتا جوش بھی ہے اور میدانی علاقوں میں ان کا سستروں ٹھینوں بھی پاکستان کی اردو شائری مشاہدے احساسات تجربات اور کیفیات کو زبان کی ترطیب و تنظیم ایک جمعانیاتی نظام کی ترقیب کا انصر بنی نظر آتی ہے سبیہ صدر کی شائری کی اٹھان پنجاب کے شہر سہیوال سے ہوئی پنجاب کا خاص کلچر اور گھر کے عدد دوست اردو محول میں ان کی شائری کو جہاں لطیف نازکی بکشی مہین تجربات و مشاہدات کے موتدلانہ عمر میں پنجاب کے استعمال مزاج کی خوشبوں کے رنگ ان کی شائری میں بکھیر دیا سنو اس پیکر خاکی کے پیچھے کچھ ان دیکھے سہارے جاگتے ہیں تمہیں کیا فکر ماں کی زندگی میں کہ جب بے کر تمہارے جاگتے ہیں میں سو جاؤں تو مت مچ کو جگانا میرے آنکھوں میں سارے جاگتے ہیں سو جاؤں تو مت مچ کو جگانا میرے آنکھوں میں سارے جاگتے ہیں سات کے دور کی حساس شائرہ ہیں ان کی یہ حساسیت ان کی شخصیت اور شائری دونوں میں جھلکتی ہے ان کی شائری کے پس منظر میں ان کے ذہنی روئیوں کا عکس نمائے ہے دنیا ہوئی مشکل یہی مشکل ہے ہماری دنیا کو ہے آسان بنانے کی ضرورت سبیہ سبا دھیمے لہجے میں دل سے دل کی بات کرنے کا انہیں جانتی ہیں لیکن کبھی کبھی ان کا لبو لہجہ ان کے عدون کی غموازی کر دیتا ہے اپنی سوچ سے کام نہ لینے والوں کو پستی میں کچھ اور دھکینا جاتا ہے سبیہ سبا کی شائری میں ایک ایسی جازبیت اور کشش ہے کہ پہنے والا اپنے من میں جہاں ایک قصد محسوس کرتا ہے وہی اس دھرتی کی مٹی سے اُٹھنے والی سونڈی سونڈی خوشکو کو بھی محسوس کرتا ہے سبیہ سبا نے اپنے اصبوب شیب کی تشکیل میں اپنے عہد کے مزاج کو محسوس خاتی رکھا ہے سبیہ سبا کی شائری کا ایک موضوع بطن سے اظہار محبت بھی ہے جس کا اظہار وہ شائر مما خوشن سے کرتی ہے اور کہیں وہ محبت کے جذبات میں بھو جاتی ہے وطن سے مہر و وفا جسم جان کا رشتہ ہے وطن سے مہر و وفا جسم جان کا رشتہ ہے وطن ہے باغ تو پھر باغ باغ کا رشتہ ہے وطن سے مہر و وفا جسم جان کا رشتہ ہے وطن ہے باغ تو پھر باغ باغ کا رشتہ ہے وطن سے دور رہیں یا وطن نبس جائیں وطن سے دور رہے یا وطن میں بس جائے یہ مہربان سے کسی مہربان کا رشتہ ہے یہ سبہ کی شائری کا مرکزی خیال وہی پریم رس ہے جو اردو شائری کا خاصہ ہے دل میں آجا دل پر سائیں سونا ترپن یہ گھر سائیں تو کیا جانے اس دوری میں کیا بیٹی ہے دل پر سائیں یا پھر یہ شیر دیکھئے ایک تیری یاد سے یادوں کے خزانے ملے ذکر تیرا بھی محبت کے بہانے میں دل میں خاموش سا بیٹھا ہے خزانوں کی طرح گونتا ہے کوئی معبت میں ازانوں کی طرح گونتا ہے کوئی معبت میں ازانوں کی طرح خیر کی فصل اُرداد ہے اسے پتنے کے لیے خیر کی فصل اُرداد ہے اسے پتنے کے لیے ایک توقع پر میں چھوڑوں کو کسانوں کی طرح خیر کی فصل اُرداد ہے اسے پتنے کے لیے ایک توقع پر میں چھوڑوں کو کسانوں کی طرح یہ تو سوچا ہی نہیں تھا میرے پیارے لوگوں یہ تو سوچا ہی نہیں تھا میرے پیارے لوگوں تم گزر جاؤ یہ چھتے سے زمانوں کی طرح یہ تو شوچا ہی نہیں تھا میرے پیارے لوگوں تم گزر جاؤ یہ چھتے سے زمانوں کی طرح اس پہ ہر طرح کے موسم کا اثر ہوتا ہے اس پہ ہر طرح کے موسم کا اثر ہوتا ہے ایک جہاں دل میں ہے آباد جہانوں کی طرح سبیہ سبا کا سب سے اہم موضوع ہماری سیاسی معاشرتی اور معاشی زندگی اس کے مسائل اس کے مسائب کے حوالے سے ہے یہاں ہی ان کا انداز ایک دردمند دل لکنے والے زیر ورکاست ان کا ہے پوری بادی میں بھر گئے شولیر جو بھی نکلا ہے جل کے نکلا ہے میرے خواب جل رہے ہیں دلِ ناتا ماں کے اندر میرے خواب جل رہے ہیں دلِ ناتا ماں کے اندر یہ دھوان دھواناں سے کیا ہے میرے گل ستا کے اندر میرے خواب جل رہے ہیں دلِ ناتا ماں کے اندر یہ دھوان دھواناں سے کیا ہے میرے گل ستا کے اندر جو سبھی کے دل پہ گزری وہ سبھی ہے اس میں لیکن جو سبھی کے دل پہ گزری وہ سبھی ہے اس میں لیکن میری داستہ آلگ ہے میری داستہ کے اندر یہ عجیب کھلولی ہے کہ ہلا ہوا ہے مہور یہ عجیب کھلولی ہے کہ ہلا ہوا ہے مہور کوئی اور آگیا ہے میری کہکشاں کے اندر یہ عجیب کھلولی ہے کہ ہلا ہوا ہے مہور کوئی اور آگیا ہے میری کہکشاں کے اندر میں لرز کے رہ گئی ہوں میں طرق کے سوچتی ہوں کوئی دشمنوں کی خون ہے سفے دوستان کے اندر جو بکھر کے رہ گئی ہیں انہیں سوچنا پڑے گا جو بکھر کے رہ گئے ہیں انہیں سوچنا پڑے گا وہ محبت ہی کہاں ہیں میرے کاروان کے اندر جو بکھر کے رہ گئے ہیں انہیں سوچنا پڑے گا وہ محبت ہی کہاں ہیں میرے کاروان کے اندر کی مار کب تک یہ دلوں کی ہار کب تک یہ دکھوں کی مار کب تک یہ دلوں کی ہار کب تک کہیں مسکرہتیں ہوں میرے اس جہاں کے اندر میری خواب جلدنی ہے دیل نا تمہاں کے اندر یہ دھوہ دھوہاں سے کیا ہے میری بھو ستاں کے اندر سبیہ سبا الفاظ سے تصویر کشی کرتی ہیں اور جس ماحول میں سانس لے رہی ہیں اور معاشرے کی جو تصویر دیکھتی ہیں اسے اپنے داخلی جذبات اور احساسات کی روشنی میں جلہ دے کر کرتاس پر پکھیر دیتی ہیں صرف ریشن میں ہی تلوار بھی ہو سکتے ہیں صرف ریشن میں ہی تلوار بھی ہو سکتے ہیں یعنی مظلوم ہے کنخار بھی ہو سکتے ہیں میرے شہروں میں قیامت سے مچانے والے ہاتھ باندھے پسے دیوار بھی ہو سکتے ہیں اور کالم کے اختتام پر سبیہ سبا کی ایک خوبصورت ناعت رحمت بھری حضور ایک ایسی نظر کریں رحمت بھری حضور ایک ایسی نظر کریں ہم بار بار سوئے مدینہ سفر کریں کھلتے ہی آنکھ دیکھنوں روزہ حضور کا ایسا کچھ احتمام میرے چارہ بر کریں پہچان تھی انہیں بھی کہ جو مانتے نہ تھے پہچان تھی انہیں بھی کہ جو مانتے نہ تھے خیر البشر جہاں کے دل و جان اندھر کریں آسانیاں ملی ہیں وسیلے سے آپ کے احسان یاد آپ کے بہتچشم تر کریں امت کو ہر قدم پر ضرورت ہے آپ کی رکھ اپنا پھر حضور خدارہ ادھر کریں ذکر نبی سے دل میں عجب روشنی ہوئی توصیف مصطفیٰ تو صباح اون بھر کریں اور اس کے ساتھ ہی رضا صدیقی کو اجازت دیجئے ایک نئی کتاب اور ایک نئے عدمی چہنے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اللہ